اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرات شفاعت الحسین وقتبنام از زوار الحسین رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد چودند احسان یاد کرو باواز بلند سروات فڑا جی میں ذکر سونے جی میں ذکر دے وارث سونے جی میں وارثہ سونی زبان اطاقی تھی ہی میں سونی زبان نل سونی تھی اوچی سروات فڑا نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوش رہو چودہ دے خالق دا نام ہے کوشش کرو بلند سروات نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا حیدری یا علی علیہ السلام رجوان ملکے نام حیدر سارے ملکے یک زبان ہو کے چاؤ نعرہ یا حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ بات سب بولو جناب حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات یزیدیت مردہ بات شہدائے کر بلا دے قاتلہ تلانت پاک سیندہ حق خامنالیت تلانت سلوات عزتِ حسین تے بلند واسنہ پڑھو اجازت ہے میں سبق چھنا لما دعا ہے اللہ تورہ تورایا قبول فرماوے جتنے قدمتوں جتنے زندہ مرد اسپاک تہر اور مقدستر بارج ٹرکیہ یہ بات شہد حسین دی مظلومہ امات ورہ تورایا قبول فرماوے اللہ توریا آسا توڑ چڑھاوے اللہ توریا امیدہ توڑ چڑھاوے دنیاوی غم دکھا مصیبتت مالک تو ان امانتے بنا دے بانیان مجلس خان سہبان دا خرچ اخرجات لنگر نظر نیاز چاچا خادم حسین اشفاق بھائی زیغم بھائی دیگر مہربان جنہ جنہ اس کار خیر حصہ پائے یا آخری ذاکر تک مزید پامنے دہمی درمی سفنی سننن اللہ بولن اللہ رومن اللہ ناری اللہ سلوات اللہ دریمی چھامن اللہ تمبولامن اللہ ساؤن چلامن اللہ ویڈیو بڑامن اللہ لنگر پکامن اللہ لنگر کھوامن اللہ زاکر بلامن اللہ حسین دی زخمی امام صفدہ قبول فرماؤں بانیان نمالک دھیاں پترہ نال بھینہ برامن نال ساتھ سنگت نال دوستہ آبابن نال پورے خاندان نال پورے اسفیروزی نال جھنگی نال اٹھارہ ہزاری نال شیعہ سنی سمیت مالک تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرماؤں اے بھٹی صاحب بیمار مالک بیمار کربلاد صدقہ صحت اکلی عطا فرماؤں آمین سارے تھکہ نہیں واجب سمجھ کے آکھوں میں چار سترہ تو ناوپرید آغاز کراں اللہ سادے پردے آلے وارست جلد جلد زمان فرماؤں بس میربانہ شروع پیر کردان لہو دا پتھر تے تیشہ راسی زندگی دراز ہوئے اے میرا بڑا سادہ جائے علاقہ میرا بڑا ہائی سا بھولا جائے علاقہ سادے سادے لو بابا اکا کے سا جی مالک نال پتھرہ بیرامند آباد شاد رکھے اے اس طرح کیا بھی سادہ تے بھولا علاقہ بھی تسی سوشل میڈیا ایتنے اٹیچ نے اے تقریبا آئی تو کچھ دیارے پہلے ایک پارلیمنٹ چبل پیش کی تاگے جس بلدہ مطن اے ہائی بھئی جیڑا صحابہ دی توہین کرے یا اہل بیت دی پہلے صحابہ پھر اہل بیت ایمی لکھ ہوئے جیڑا صحابہ یا اہل بیت دی توہین کرے اس تے تین لکھ روپیا جرمانہ تے صدی پھاسی ٹھیک ہے اے عفضل خان جی تے الحمدللہ ایسا شیعہ امن پسند لوگئے ایسا آج تاہی کرائیں صحابہ دے بارے اے سیبان گستاخی کیتی نہیں تے دھنگی صحابیہ ساں کیسے نمانہ نہ سکھ دے بھئی اے مظہر مختار دے مسئلہ نہیں اے حسینیہ دے مسئلہ بھولے کرو اچھا اے صحابی جنہ دے عزت کرانا چاہنے اے سیچ یزید بھی شاملے سارے کرو بے شمار اے سیچ ماویہ بھی شاملے نال اے بھی آکھا گیا جو اے نانو رضی اللہ منے ہاں منجے کیڑا حسینیہ جڑا اے نانو رضی اللہ منے سی اچھا بندے پیڑے ہو گئے اے نا بیل پیش کی تاہیتے میں اے کھوکھڑ دی رکیوں چار زتنا انہ دے حوالے کرنا چاہنے انہ دے تماشا انہ دے موں پے مارنا چاہنے دسنا چاہنے جتنا آکھ ہیں اے سا یزید انہوں نہ مان سکدے لہودہ پتھر دے تیشہ راسی زوار والنا اندیشہ میرے کانوں بولنے حسین دے بولنے لہودہ پتھر دے تیشہ راسی زوار والنا اندیشہ راسی یزید باطل ہی مٹ گیا ہے حسین حق کے ہمیشہ ناسی سبحان اللہ سارے بولے حیدریا سبحان اللہ آباد حساد رو جی مالک میں نوکنہ حساب آباد حساد رو جوار خادم حسین نال بھینا ماں پتران دے آباد رو میں لہودہ پتھر تیشہ راسی زوار والنا اندیشہ راسی یزید باطل ہی مٹ گیا ہے حسین حق کے ہمیشہ راسی اچھا پھر اگلا نا الحمدللہ اسی علماء دی قدر کر دیں علماء دی جتی سارے سردہ تاجے تولہ اور تبرہ سارے شیئے اچھے ایویں ہے جویں نماز واجد ٹھیک ہے اگلا اعتراض ہوندے بھینا یار نا چچاؤ تاہمیں چلانت بھیجو تاہم بھی تک کام چال سکتے مالک رس کے حلالے چیزا فرماوے تاہمیں تک کام چال سکتے چلو بھئی اسی علماء دیا جتی ہیں سارے سردہ تاجے اے میں آج دے اکثر سے اپنے علاقے نوں اپنے مجمنوں علاقہ مجمن ہے اس تو عدد پہنبی تو آرین دعام دا داکرہ تے مزید تو آرین دعام آسل کرنا ہے زوار کرم حسین زیغم بھیرا میں مشورہ دینا چاہنا ہے یار علماء دی من لینے ہیں انہوں نے یہ جتی ہیں جو سارے سردہ تاج ہیں زہانت گولنا چاہے زہانت گول گھن دی ہے بھو ہاتھ کھولیں مالک تیری زندگی درات فرماوے زہانت گولنا چاہے زہانت گول گھن دی ہے پہنچاون واسطے تیکوں امانت گول گھن دی ہے خان شہبان کہدہ نام چاہ کے بیجنی لانت ضروری نہیں صحیح حق دار کو خود آپ لانت گول گھن دی ہے اعوذ باللہ ابن سیطان رجیم بسم اللہ ہے رحمان رحیم قرآن دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک رنگ لاوے اب آدو شاد رہو بانیان مجلس تقریباً جتنے زاکران دعوی دیتی ہے انہاں زاکران دائی اعلان آئی انہاں دائی اشتیار آئی لائی مجلس جار یہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ساڑی شیعہ قوم افضل خان جی جائن دے پچھو ٹور پو بات انہوں توڑ پانچا کے ہٹ دی ہے یعنی ساڑے چنیوٹا لکھانے بھی اببو دچاک ویک کے ہٹ دینا بھئی ایک بندہ جو نارمل پڑ دا ود ہے نیاز مالک دلیں دا ود ہے وی پنجی تری ہزار انہوں جو ہکی آری ستیر ہزار آکھنا ہے تے آمنا و سوات تھی کوئی نہیں تے وات بانی مو لٹکائی ودتے فیدا کوئی نہیں تے اچھا میں مسدس بھی پڑ سا ساری نوکری کرے سا بھائی موسی نزا مالک مزید بقت چیزا فرماوے زیغمین آکھا بھی تو سنکال کرو ایسا میں کیتی اونا جڑی نیاز مانگی او بھی اونا نو آکھی تے وات تھی میں نو ساکھا بھی پنجاب پرسنٹ کوشش کرے سا پہنچا میں کہا میں بانی نو منع کر دینا پھر بانی آپ نے تو رابطہ کیتا اوہ گال بنی بھی ہوائے کوئی نہیں بانی پریشان تے کوئی بھی ایسا بانی نہیں ہے بجیڑا ذاکر نو دعوت نہ دےوے تے اہمی اشتیار بنوابے پہلے دعوت دیوینی ساڑی پوری ذاکرین نو بھی اور شیعہ قوم نو بھی مالک مزید ہدایت اور مزید معرفت عطا فرمائے اے قیسر خان لے حکم نی تعمیل اے باوے اور اندھے پہلے حکم نی تعمیل بڑا حکمیں نا اجازت ہیں نا سارے ہموں نے نیائیلی مدد دیاز و مندد کو منگے نا رنج نو کرو غریب سیدان حق داران اللہ کو لو پوتر منگیا اللہ پاک میں نو دھییاں دیتیا مریضان لمنہ دے سائر پہ سارے حق دار نہیں ہندے غریب سیدان بگروٹری باستے لنگر باستے بچیاں باستے بیبیاں باستے پاک سیند زہرادہ اسہ سمجھتے جو پھر سکتے ہو سیند زہرادہ نہ دکھا لی کوئی مدد نہ والاوے پاک بیبی دا خون سمجھتے انشاءاللہ بشرت بشم اللہ کرے بشرت سیحت و زندگی بارہ تیرا رجب دیرات حق باوکالونی مسجد علی باوکا کے شورہ زیر انتظام جشن مولود کعبہ مالکان دے نام مردہ کر پڑھشن اسم بھی حاضری دیسے ہیں دو رجب بھی مبشر کل حاضری دیسے ہیں اور جتنی ایڈیوٹیاں میرے زیمن انشاءاللہ زندگی رہی تشاریاں ادا کر سیں بھائی دے حکم دی تعمیل کر لبی یہ جی ہاں انشاءاللہ چھ ساتھ شبان دیرات زوار کرن کل بھی نوپری ہو سی سونی تے حق بلند سلوات علاوات فرمو سا میرا عقیدہ کوئی نہیں بھی بندے مجلسے ہی تھککے ہوئے ہوں میں تے توہ دی سلوات مہاری صاحب دسین دیئے بھی تھوڑا تھوڑا کو جنائی بیٹھن بلند سلوات پڑھو سا رہے ہیں آہ مکدور ہمیں کب ہے ہے تیر وصفان آہ مکدور آہ مکدور آہ مکدور آہ مکدور ایڈا کم میکار موسیقی 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 تُسا جیو تارے بچڑے جیمنت جتنے سید بیٹھو سر چو ہے تارے کل دو آلم نہ چانا ہاں بے کتابہ میں چھے حدیث پاک وچتا کوئی بیان نہیں یزید دی کبردہ تا کی تھا بھی کوئی نشان نہیں جا بجا موجود اج حسین دی اولاد حسین زندباد یا علی یا علی عباد و شادرہ ہو چوتھویں صدی دا آج دا مسلمان تُو آدھے ایسا یزید نو صحابی منی ہے بولنی یار بولنی یار میرے وقت سے نو بولنا تُو آدھے یزید نو صحابی منی ہے آ جے تُو بھول گیاں ہوں میتاں مہتن یزید دا کردار یاد کراما ستر جناب حوالے پہ کردہ ہاں بین نکا یزید بین سے بیراد جیز کر گیاں ہاں بھائی تیرے آکھ علا کے یزید نو منی ہے بہت یزید دی بھی منی ہے سر چانے ستر دلو صلو نے یزید کی تا کیا ہے نکا یزید بین سے بیراد جیز کر گیاں نکا یزید بین سے بیراد جیز کر گیاں حسین نال لڑکے اپنی موت آپ مر گیاں موت آپ مر گیاں یزید کلو مردہاں تے عجو مردباں دے حسین زندباں اب آدو شاد رو بس ہک دی ہک ستر ہور تے ممبر بیرامن دے حوالے تے سرداران دے حوالے اب آدو شاد رو ستر ایک اور پڑھ لویے جناب اپنی اپنی دوامن دی قبولیے دی خاطر جڑا بندہ غرد و مند بانکے آیا ہے سونی تو بلند سلوات پڑھے پھر بھی سلوات سارے بلند آواز نال پڑھو سونی اے سباد شاہ حسین ہے اے سچین شاہ حسین ہے اے سچین شاہ حسین ہے اے سچین شاہ حسین ہے اے سباد شاہ حسین ہے پھرد سانی پڑھ کے دیکھا کتنے شیر پڑھنے ہیں اے سباد شاہ حسین ہے اے سچین شاہ حسین ہے اے سچین شاہ حسین ہے سچ کہاں مہین و دین نے دین کی پناہ حسین ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آباد و سادرہ تو سجیو تالے بچر جیمن ہندو شاہر آئے ہندو شاہر آئے اس نے شیر و شیری کی تھی یہ نواب کر بلا تھے چاند بندے کٹے ہو کے آگئے آکے دیں دیوی روپ کو ماری تو ہندویں لکھ دی مسلمان نہ دے رہنما دی عزتیں شانیں وجہ کیا ہے ہندویں دی ہے کتاب ہے جنہاں نام ہے گیتہ جنہیں سادی ہے نا کلام پاک قرآن مجید انہیں ہندویں دی کتاب ہے گیتہ جدہیں ناکھائے تو حسین دی عزت کیوں لکھیے اے ریوی دوب کو ماری انہاں پاسرے کیا دیئے وجہ میں دے حسین دی پہیاں مجھ کو میری گیتہ نے کہا آرام اور سید نے کہا یا علی یا علی عباد و شادرہ آجامی کہیں نوجوان ہیں جناب علامہ اکبال بانے کے بیٹھے سمجھ آوے تو پھر حق بن دے دعا کار چھوڑائے اے ریوی دوب دیل اے جیڑی ہی شائرہ ہندو لڑکی انہاں دے پاسے کیا دیئے آو وجہ کیا ہے میں حسین دی ذاتیوں پہ لکھ دیاں مجھ کو میری گیتہ نے کہا آرام اور سید نے کہا ہندو ہم ضرور ہیں مگر اپنا پیشبہ حسین ہے بھائی حسین دا صدقہ ہاتھ نہ مطالب دی شبی منا ہاتھ اے داری سبحان اللہ حساب اگر اے نہ سوڑا نہ بول مم اچھا میں ناو کرا میں ناو کرا جناب جتنی بار یاکھو میں ناو کرا اے شائرہ نا دے پاسے کیا دیئے ہیں مجھ کو میری گیتہ نے کہا آرام اور سید نے کہا ہندو ہم ضرور ہیں مگر اپنا پیشبہ حسین ہے سارے اندر لے بار لے ہاتھ اللہ دی شبی حیدری اب آدھو شادرہ لاؤ جی کیسر بھی رہا اگر اے نہ باوقع کشا جی بولن خوشامتی جا میں دا کرینا اکمال بولن حق بندے نا دا ستر اگلی تو آدھے حوال لے کرا تو تمہیں معایدہ کار بی نہیں بولنہ کھو کھر دے کھو کرنا ایسا شیر عزت نواب کربلا دا سناوا تیرا دل پسلیاں توڑ کے ہتھے لی تیا کہ علی علی نہ کرے تا کھو کر دعا نہیں دی تھی سار چاونے اے نہ بیل پیشی تے کیوں یزید نو لکایا بنجے یزید نو تھنگی منایا بنجے اے ہندو سٹیٹے پاکستان اے کا اے سنیا جی سٹیٹے اصا جیڑی گال کر سائیں شیعہ دومن والی سائیں تھنگی نہیں مان سکدے آو میں ستر پڑھنا چاندہ جڑا بندہ یزید نو وکیلے سار چاوے تو میری ستر دلوت ملوے آدھا کیا پیان ہو دلو ہو یا گروب ہو شمال یا جنوب ہو دلو ہو یا گروب ہو شمال یا جنوب اب یزید چھپنا پائے گا ہر طرف کھڑا حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ آباد رہا تو سا جیو تارے بچڑے جیوے مالک تاریاں نہ سلا ترہم فرماوے مالک تاروں کہندہ موت آج نہ بڑھناوے بس اتنے کی پڑھنا ہے میرے مرشد تشریف فرما بھائی غلام باسانی تشریف فرما میں انہاندہ وقت نہ کھانا بس اپنے وقت اندر رہ کے وطن تٹوری نا میں مونہ رست چاہی نا میں مونہ دہلیز سید آتے آکے ایڈے شید کے دیل نہ نوپری کی تھی سرکار محمد مصطفیٰ سارتے ہتھ رکھ کے فرمایا تو میں مونہ نو تو فضہ ہے بسم اللہ کران بھائی میں جھولی چاہا کے دعا کردہ میں تو سطر فضیلت دی پڑھو ہائی لیکن چلو میں ستر بشمیلہ کریں جی مالک دنیا دا کوئی دوکھنا بھی کھاوے شالا ایک ہی دنیا دا کسے غم مچ نہ رومے جیڑے غریب دا غم مچ ہائے پکر دے ہو شالا آپ نے دکھانتے ہائے نہ کریں دھی علی دی راضی ہوئے بس اے میری مخدومہ دا اے چوی پنجی محرم دی رات زہری دنیا توں پر دوٹ آیا کبر اچھ آئے محول کیسا بنے مندر کیسا بنے علی دے بالک ڈاکے قرآن چھ رتبے پاکے علی دے بالک ڈاکے قرآن چھ رتبے پاکے علی دے بالک ڈاکے قرآن چھ رتبے پاکے کبر اچھ آئے واپس ول گہن کی رینے بھلاوے توالا شام ہو گئیے جڑے شام دی کہدے نوروں میں نایو صدقے ہو پا پاک سیند نا مسافرہ شام سیندہ شام اچھ شہادت ہوئی جناب سجاد خوبی نو دفنایا فرمایا آدھا دی فیضا وطن جلیے وفا سنائیں دا پہا دادی وطن جلیے جناب فیضا فرمایا سجاد کہڑا وطن کہندہ وطن دادی وطن مدینہ فرمایا سجاد کہیں اکھا میرا مدینہ وطن میرا اوہ وطن جتھالی دی دھی ٹیک پہیے صدقے ہو پا ماں صدقے ہو پا ماں کبر جناب فیضا آئے نکی رین سوال کرنا دکھاتے رہے ایک فرشتہ آدھائے یار تو سا رکو پہلے میں آپ کبر چوئے نا میں کبر داموئے نا کرے نا بھلاوے چاچا نا ست رہے تو تار یک ہی وصفیان سالہ دہیاں دے دو کھناوے کو فرشتہ کبر چایا جلدی نال واپس آیا بہا فرشتہ آنا دے جلدی کرو واپس بنجیے اے تا پانچ تان دی کچاری لگی ہو یہ یار کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی میں تو دعا کر سکدا میں تو دعا کر سکدا الحمدللہ اے بہا فرشتہ جیڑے بہر کھڑے ہیں نا وہ پوچھ دیں یار داستہ سے ہی کبرچ گئے ہیں اے کاؤنی زتالی بی بھی ہے جہنڈی کبرچ پانچ تن پاک موجود ہیں آجائیو سوال و جواب پہ کرینے ہائیں یا سردارِ ملیکہ جبرائیل دا نزول ہوئے اے بہا فرشتہ جیڑے پہلے ہے کہ دنہ سلاو پہ گھریں دیں نا دوڑ پہ جناب جبرائیل دیکھو لائیں آکے دیں جبرائیل تو دس آسکتے ہیں اے جیڑی عزتدار مستور کبرچ آئیے اے کاؤن بی بھی ہے ذرا تعرف کرا جناب جبرائیل فرمایا تُسا نہیں جان دے آو میں دسا ہوا اے او بی بی آئیے جن محمد دی سرے دے جولیاں پھیلا لمی بے جولیاں پھیلا لمی بے ہاتھ تیری عزاد ہے نماتم وستے جناب دے ہاتھ اللہ ماتم کیتے خلق کیتے نماتم دی دعوت پہ دے نا آجا جناب جبرائیل اے اتاروں پہ کرینے ہیں یہ اچانت کبرچ کڑیاں دا چھنکار آئے صدقِ حما کبرچ کڑیاں دا چھنکار آئے کبرچ رومن دا آواز وطے بین بلند ہوئے فرشتے داوڑ کے ہم جبرائیل دے گے ہاتھ جوڑ کے ہم سردار ملیک ہیں اسا کا برچ داخل نہیں ہوئے اس مرنہ لی بی بی تے سوال کی تھا کوئی نہیں بات رومن دا آواز کا برچ کی ہوئے جبرائیل تاج لہا یہ اناد پاسوے کہتا تسا نہیں جان دے آمید سامہا شام دا مہاری آئے گھر در دماری آئے ہائے تا تی کوروے دا بیٹھا ہے رو لائے رو لائے رو نہ کر غریب نو رو نہ کرنا سیاد نہ کرنا بھے زندگی در حال ہوئی ماں پہ انو بسم اللہ کرنا میں نہ کرنا بھلا ہوئے کھلی بہن کار میں نہ کرنا میں نہ کرنا بھے کسے گامی سالہ آئے نہ کریں جبرائیل تاج لہائے انہاں دے پاسوے کہا آمید سامہا شام دا مہاری آئے ہندر دماری آئے دادی کو روے بیٹھا ہے ہائے دادی کو روے بیٹھا ہے ہائے دادی یاد بزا ہائے ٹورے چینے پر دادارے ہائے ہائے دادی یاد بزا کیا بات اے اتائے نہ تیرے دے اے اتائے نہ تیرے تو بھین برامندی شالہ کیسے پاس الحمدللہ میرے حصہ دی مکان ہو گئے اچھا میں نو کراؤں میں نو کراؤں ہر ازدار دا نو کراؤں جبرائیل روکیا دے یار تو سانی میں جاندے آمید سامہا شام دا مہاری آئے گھے میں در دماری آئے ہائے دادی کو روے بہتھائے ہائے دادی کو روے بہتھائے ہائے دادی یاد بلارے ٹورے جی میں پڑے دادارے ہائے 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 دادی یاد مزارے الحمدللہ میں کوئے مسائب خانہ میرے بارے اتنا تو رو پہ تیرا بھلا ہوئے میرے بعد مسائب انہان دے گھر دی باتیں باوہ جی راج کے توان مسائب سنے ایسے جناب سجاد جناب فضادی کا بلچ آئین دو میں دادی پوترہ گل لگین جناب سجاد فرمایا دادی کوئی شام دے حال سنے صدقے ہما بھی جیڑا بندہ ہائے کر سکتے جیڑا مکانی بند کے آئے آدھے دادی کوئی شام دے حال سنے جناب فضاد راج رونین روکی دن سجاد بچڑا کیڑے حال سنے مہا ناکچے گلے جے اتے جیوے بے کٹورے جیوے ہائے اکبار دکا دے حسد ماتم رہیاں بھائیار ماتم کنا کلے جے اتے صدقہ صدقہ جناب سجاد دادی کوئی شام دے حال سنے جناب فضاد حال سنے جناب فضاد راج رونین روکی دن سجاد کیا سارے حال میں سنے سجاد تم ہی تک مرن المہارم بند کے چھک دا رہی ہے سجاد چھتری شہران ہر موڑ دا آپ گواہ ہیں ہر موڑ تے قتل ہون دا رہی ہے ہون تو کوئی شام دے حال سنے جیدہ جناب فضاد کھے سجاد کوئی تم ہی حال سجد کے ہواں او موڑ یاد جناب فضاد فرمایا سجاد تیرونچہ موڑ این کھیڑے موڑ نگال کرین جناب سجاد راج رونین تیرو کیا دادی اس موڑ جگال پہ کرین اوہی موڑ چیتھے سنی اپن دھراب آئے کھاڑے 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 ماتم تیرے مدھا بے چوئی باہ ستر سنے کھاڑے 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 شہر ہے ہائی پچھ دی میں تو بھین ہے الحمدللہ ہندان دا ایہو شہر ہے ہائی پچھ دی میں تو بھین ہے ہندان دا ایہو شہر ہے جدہ ایہو شہر آیا ہے نا تماسوم آکے ہیں پھپی اے تو آدھیکنیز دا شہر ہے نہیں یا میں جلدی کر گیا یا بندہ امیر آئی ہپی اے تو آدھیکنیز دا شہر ہے آلیہ سینڈوں کے فرمایا مصومہ میں تو والوال پچھ دی میں اگے کدھا شامیچ آئی ہیں مالی صاحب ایڈو اے منظر ہے ایڈو ہندان دی نوکرانی ہے بازار سودہ خرید کرن آئیے عجیب کہہ دی ڈٹھے ساری انگلہ چھوڑ دی تیان دوڑ دی رون دی واپس آئیے ہندان دی نگاہ پہیے ہندان تڑپ کے پلنگ پلتھی ہے نوکرانی دی سامنے آکے دی جلدی دسا کیوں رون نہیں ہے جہ تین روایے میں ملکہ میں ہونے بدلہ دھن دیا ہندان دی نوکرانی دی ہندان دی ہندان دوڑ میں مشالہ تیری شام غرق ہو جاوے ہندان دی اللہ مان آکھ میں تینکہ کہتے ہیں مارے اندہ نان داس بدلے لما ہندان دی نوکرانی دی ہندان جہ میں نے روایے نا اوہ عجیب کہہ دیئے ہندان تو نیتہ دی ہائیں بابا جی موجزہ بھی کھائے ہندان تو نیتہ دی ہائیں تیرے مدینہ لے پیر بہن سونا قرآن پڑھ دیں ہندان دی شک کی کوئی نہیں میرے حسین جی اکاری ہے کوئی نہ ہندان دی نوکرانی دی ہندان بادار ایک سر وے کھائیاں جڑا تیرے حسین تو منزل ودھائی آن دائے جھولیاں پھیلال ہمیں جھولیاں پھیلال ہمیں بھئی ماتم دی خیرات علی دی دیتو منگسان حسین تو منزل ودھائی آن دائے ہندان دی کی میں ہندان دی نوکرانی آن دی ہندان تیرے پیر قرآن سونا پڑھ دے حسین مگر نرم جات بے کے ہندان جیڑا کاری بادار چھو وے کھائے او دا دھڑ نال کوئی نہیں ہندان بغیر دھڑ دے سارے جیڑا قرآن ودھا پڑھ دے ہندان دیئے عجیب سارے جیڑا بغیر دھڑ تو قرآن ودھا پڑھ دے ہندان دی نوکرانی دی ہندان تو آ دیئے تیرے مدینیہ لے پیر خوف خدایچ بڑا رو دن ہندان دیئے شک کی کوئی نہیں ہندان دی نوکرانی آ دیئے ہندان بازار چھو وے کھائے دی جیڑا پانی نہیں پانی نہیں ختم ہوگی میلاش ہندان دیئے جلدی لسا آکھنا کیا چانیئے ہندان دی نوکرانی رنیت روکیا دی ہندان کیا لسا ماہی کھائے دی ایک قیدی ہے بازار دوچ جیڑا پتھر چھلے دا اے بے آکھوں نہ دیبا آ رش اکھیا چھو آئے مظلوم وشیدہ ایک سر ہے جیڑا سانگ تو جھک کے تجھو ڈجو 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 کے بے آ vindit قیدی شکเค مطور ڈجو 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 ڈ cows ہندان دی commencer کئی ارام دیو سدی کائی دڑھائی چا کو زہنب لوگ سنے اوک شام دے سنے آر بازار دے چو اوک شام دے سنے آر بازار دے چو اوک شام پتھر مرے آوکوئی غازی نام دبی رہ سے جگناں دے چو سلاوے اللہ ماتن کبول کرے اے معلوم اچھے دا ہے اے تنوا کے پہے